ندیم صدیقی کے کلم سے نکلنے والا پیار محبت اور حالات مشکلات کو برداشت کرنے والے موضوع پر بنا ڈراما سیریل تڑپ سب فینز کی جانب سے کافی پسند کیا جا رہا ہے تڑپ ڈرامے کی لیڈ رول میں ہبا بخاری اور سید جبران شامل ہیں ڈرامے کی ریٹنگ کی ایک بڑی وجہ لیڈ رول کاسٹ ہبا بخاری اور سید جبران تو ہیں ہی مگر ڈرامے کو پسند کیے جانے کی ایک بڑی وجہ اس ڈرامے میں آنے والے ایکٹر بابر علی اور بینیس چوان ہیں بابر علی اور بینیس چوان بھی ڈراما سیریل تڑپ میں نمائن کردار ادا کر رہے ہیں تڑپ کی سائیڈ رول کاسٹ میں نوشین شاہ سلیم میراج فیضہ گلانی لائبہ خان اور لبنا اسلم شامل ہیں ہم ٹی وی کے ایسے ڈراماز جس میں پیار محبت کی کیمسٹری کو ہی آن سکرین اجاگر کیا جاتا انہی میں اب ایک نام تڑپ ڈرامے کا بھی شامل ہو چکا ہے جیہاں تڑپ ڈرامے کے اداکاروں کی سکرین پر ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی کیمسٹری کو تو دیکھائی جا سکتا ہے مگر انہی ایکٹرز کی حقیقی زندگی میں ہم سفر کون کون ہیں اپنی اصل زندگی کے ایسے منفرے دقائق پر ویڈیو میں بات ہوگی جنہیں شاید کوئی بھی نہ جانتا ہو مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ڈراما سیریل تڑپ کے پسندیدہ اداکاروں میں ایک نام بینس چوان کا بھی شامل ہے ایک نارمل فیملی بیگراؤنڈ سے تلق رکھنے والی بینس چوان نے اپنی منفرد اداکاری کی بدولت پاکستانی انڈسٹری میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا ہے بینس چوان کی حقیقی زندگی میں عام سفر کی بات کریں تو بینس چوان نے کیریئر کے سٹارٹ میں ہی فیملی ٹرمز کی بیس پر ارینج میرج کی تھی بینس چوان کا ایک خوبصورت سا بیٹا ہے دوزہ سترہ میں بینس چوان نے اپنے شہر اور بیٹے کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی تصاویر جب سوشل میڈیا پر شیئر کی تو فینز ایز ویل ایز انڈسٹری کو سٹارز کی جانب سے بہت پیار ملا تھا پاکستانی انڈسٹری کے ڈراماز میں سائیڈ رولز میں ایک بڑا نام سلیم میراج کا بھی شامل ہے سلیم میراج تڑپ ڈرامے میں بھی اپنی منفرد اداکاری کے جور دکھا رہے ہیں سلیم میراج کی حقیقی زندگی میں عام سفر فائزہ سلیم ہیں اور سلیم اور فائزہ کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے سلیم میراج کی فیملی کا پاکستانی انڈسٹری سے کوئی تلق نہیں ہے خزشتہ سات سالوں سے انگزائیٹی اور ڈیپریشن کے مارز میں مبتلا رہنے والی خوبصورت ایکٹرز نوشین شاہ بھی اس بار ڈراما سیریل تڑپ میں سکرین پر اپنا کردار خوبصورتی سے نباتیں دیکھی جا رہی ہیں جیہاں ایکٹرز نوشین شاہ نے خزشتہ کچھ سالوں میں ڈیپریشن اور انگزائیٹی کی وجہ سے خود کو پاکستانی انڈسٹری کی گلیمر وارڈ سے دور رکھا ہوا تھا ڈاکٹرز اور فیملی کی بدولت نوشین شاہ نے مکمل ریکاور کیا اور آج سکرین پر فینز ایز 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 ڈیریکٹرز کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے پینتی سالہ نوشین شاہ کا مکمل فوکس اپنے نئے آنے والے ڈراماز پر ہی ہے اور نہ ہی کوئی بھی ایسا جس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں نوشین شاہ سے جب بھی میڈیا فورنس پر ان کی شادی کو لے کر سوال کیا گیا تو نوشین شاہ نے کبھی بھی کوئی کلیر سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ وہ شادی کس عمر میں اور کس سے کریں گی مشہور پاکستانی فلم ایکٹر بابر علی بھی ڈراما سیریل تڑپ میں ڈراما ایکٹرز کے ساتھ اپنی کیمسٹری اور رول کو وہ خوبی نباتیں نظر آ رہی ہیں بابر علی کا نام پاکستانی مشہور فلم سٹار اور ایکٹرز میں شامل کیا جاتا ہے اور تڑپ ڈرامے کی ایک بڑی فین فالوینگ بابر علی کی وجہ سے ہی نظر آ رہی ہے بابر علی کی حقیقی زندگی میں ہم سفر کی بات کریں تو بابر علی کی وائف کا پاکستانی انڈسی سے کوئی تلق نہیں ہے اور بابر علی کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں ڈرامے کی شوٹنگ کے علاوہ نارمل ڈیز میں بابر علی اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ میں رائش پذیر ہیں پاکستانی شہر جیلم سے تلق رکھنے والے چالیس سالہ ایکٹر سید جبران بھی ڈراما سیریل تڑپ کی لیڈ کاسٹ میں شامل ہیں پتھان فیملی سے تلق رکھنے والے ایکٹر سید جبران کی حقیقی زندگی میں ہم سفر کی بات کریں تو سید جبران کی حقیقی زندگی میں ہم سفر افیفہ جبران ہیں سید جبران نے جولائی دوزار گیارہ میں افیفہ سے پسند کی شادی کی تھی اور جبران اور افیفہ کے دو بیٹے اور ایک خوبصورت سی بیٹی بھی ہے سید جبران کی فیملی کو ان کے ڈراما سیٹس پر بھی ایک ساتھ ہی دیکھا جاتا ہے اور اس جوڑی کا شمار پاکستانی انڈسٹری کا خوبصورت رین قبض میں کیا جاتا ہے تر اب ڈرامے کی لیٹ کاسٹ میں آنے والی خوبصورت ایکٹرس ہبا بخاری کی بات کریں تو آن سکرین ہبا بخاری کو دانش تیمور کے ساتھ مداؤں کی جانب سے بہت پسند کیا جارہا اور ڈریکٹرز بھی اس کپل کو ایک ساتھ ہی ڈراماز میں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں مگر اگر ہبا بخاری کی حقیقی زندگی کے ہم سفر کی بات کی جائے تو ہبا بخاری کا کہنا تھا کہ وہ کافی اچھے پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں جو مداؤں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے ابھی ان کا شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں کیونکہ وہ مکمل طور پر اپنے کام پر فوکس رہنا چاہتی ہیں ہبا بخاری کو پاکستانی انڈسٹری میں سب سے معصوم چہرے کی مالک بھی مانا جاتا ہے اور ہبا بخاری کی معصومیت کا اندازہ ان کے حقیقی زندگی میں میڈیا فورمز پر ڈسکشن سے بہت سانی لگایا بھی جا سکتا ہے فیملی کی بات کریں تو ہبا بخاری سندھی فیملی سے تلق رکھتی ہیں تو ان کی فیملی کا پاکستانی انڈسٹری سے کوئی تلق نہیں ہے اور نہ ہی کبھی بھی ہبا بخاری کو ان کی فیملی کے ساتھ کسی بھی فنکشن پارٹی میں دیکھا گیا ہے پاکستانی انڈسٹری کی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ